آج کے ویڈیو میں آپ کو سدھو موسے والا کی ڈیتھ پر نکی تمبولی کے ریاکشن کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سدھو موسے والا کی ڈیتھ نے پورے انڈیا کو ہی سوگ میں دبا دیا پورا انڈیا ان کے جانے پر ایک گم کی صورتحال میں ہے صرف انڈیا ہی نہیں پوری دنیا ہی اتنے ینگ سنگر کے چلے جانے پر بہت زیادہ دکھی ہے نکی تمبولی کو ریسنٹلی ائرپورٹ پر سپوٹ کیا گیا اور جیسے ہی ان سے سدھو موسے والا کی بات کی گئی وہ ایک دم سے رونے لگ پڑی نکی تمبولی جانتی ہے کہ کسی ینگ انسان کا گھر سے یوں چلے جانا کتنا دکھی ہوتا ہے کیونکہ کچھ سمیں پہلے ہی انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کھویا ہے اور وہ جانتی ہیں کہ ان پر اور ان کی فیملی پر اس سمیں کیا گزری ہے اور ایسا ہی وہ محسوس کر کے وہ فوراں ہی رو پڑی انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہیں اور وہ بس رونے لگ پڑی نکی تمبولی کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ نکی تمبولی اور سدھو موسے والا کے بارے میں یہی باتیں آ رہی تھی کہ سدھو موسے والا کی نیکسٹ ویڈیو الیبم میں نکی تمبولی ان کے ساتھ کام کرنے والی ہیں ہال دو نکی نے اس بارے میں تو کوئی بات نہیں کی بٹ نکی نے اتنا ضرور کہا کہ ان سے میری بات ہوتی تھی اور میں ان کو جانتی تھی اور ہماری آف کورس بات ہوتی تھی اور یہ بولتے ہی نکی تمبولی رونے لگ پڑی وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ کسی قریبی کا گھر سے چلے جانا یوں ایک دم اچانک چلے جانا کتنا دکھی ہوتا ہے انہوں نے اپنے بھائی کو ایسے ہی کووٹ کے قارن کھویا تھا اور وہ تب بھی بہت ٹوٹ چکی تھی وہ جانتی ہیں کہ ان کے پیرنٹس نے اس دکھ کو کس طرح سے فیس کیا تھا اور اب ایسا ہی دکھ ان کو صدو موسے والے کا جانب کے بارے میں ہوا کہ اتنے ینگ انسان کو ایسے قتل کر دینا بہت ہی غلط بات ہے وہ رو رہی تھی اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی ان سے بات نہیں ہو رہی تھی اور وہ صرف صدو موسے والے کو یاد کر رہی تھی آپ صدو موسے والوں کے قاتلوں کو پکڑنے کے بارے میں گورنمنٹ سے کیا اپیل کریں گے ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولئے گا